اوزو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوسیعین محب الغربائے والفقرائے والمساکین رحمت للعالمین رسول السقلائن امام الحرمین صاحب قابا قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعیل بیت ہتیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَتَحَارَتِهِمْ وَجْلَالَتِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَوْوِلَایَتِهِمْ وَأَتَشِهِمْ اجمعین مِنْ لَلَنَا حَزَا إِلَى جَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدْ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَكِيمِ وَالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَقَلْهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّرْ هَمْهُمَا كَمَا رَبِّعَانِ الصَّغِيرَةِ صَلَوَاتِ بَعْدَ ایک اور باعواز بلند صلوات بھی دیں حضرت قرآنِ بجیت کی بہت ہی مشہور و معروف آئے قریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ان لفظوں میں خالقِ کون و مکان اور مالکِ ارض و سمان ارشاد فرما رہا ہے کہ رب برحم ہما کمان رب بیان صغیرہ اے میرے رب بے میرے پاننے والے تو ان دونوں پر ویسے ہی رحمتیں نازل فرما کہ جیسے یہ بچپنے میں ہمارے رب رہے اور یہ آیت ظاہر سی بات ہے کہ مومنین کے درمیان محتاج ترجمہ نہیں اور سب ہی مسلمشتہ ہوں کہ سائے قریمہ کو پڑھتے ہیں اور برابر اس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اور کم سے کم ہر نمازی تو اسے ضرور پہتا ہے اس لیے کہ نماز میں پہنا اس کے لیے سنت قرار دیا گیا ہے اور مستحب ہے اور یہ کہا گیا ہے اسے نماز کے عالم میں ضرور پڑھ لیا کرو یہ کیا ہے تو انہیں کہا سب اپنے والدین کے لیے دعا ہے یعنی جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو تب بھی اپنے والدین کو یاد رکھو نہ ماں کو بھول جاؤ اور نہ باپ کو بھول جاؤ اور ان الفاظ میں اپنے والدین کو یاد کرو کہ جسے اللہ نے تمہارے سامنے رکھا ہے اور ہر نمازی نماز کے عالم میں یہ بات بیان کرتا ہے اور دعا کرتا ہے قرآن کی لفظوں میں دعا کرتا ہے یا یوں کہا جائے کہ جس انداز سے دعا کو قبول کرنے والے نے دعا کرنے کا سلیقہ بتایا ہے انہی الفاظ کے ذریعے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے اس میں ساری باتوں کا نچوڑ بس دو لفظوں میں آپ کے سامنے اذکر دوں کہ خداوند عالم کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بیان کرو اور یہ کہو اور یہ دعا مانگو کہ پالنے والے میں میرے رب ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما کہ جیسے یہ بچپنے میں ہمارے رب رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے والدین کو رب کہو آپ غور فرمائیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں اللہ اس میں والدین کو رب کہہ رہا ہے اور پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور مسلمان کو کسی خسم کی کوئی دقت نہیں ہو رہی اور سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے والدین ہمارے رب ہیں پوری تو جو سنیا گیا ہمارے رب ہیں اس لیے کہ اس سے انکار قرآن سے انکار ہے یہ قرآن سے انکار ہے اب ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر کوئی فضیلت ہماری شان میں بیان ہو تو بہت جلدی ہماری حلق سے اترتی ہے آپ انصاف سے بتائیں کہ ہم جیسے خاتی انسان کے ماں باپ کو اگر رب کہا جائے تو سب کی سمجھ میں آ جائے اور اگر حسنین کے باپ کو رب کہا جائے تو بحث ہونے لگے ایک صلوات بڑھیں محمد تو اب میں بہت ہی آہستہ حضرات کے سامنے کچھ اس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں والدین کی حسمت کو بیان کیا گیا ہے اور خداوند عالم کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ماں باپ کا تذکرہ کرو پوری توجہ اس دنیا کا ماں باپ کا تذکرہ کرو اور ان کے حق میں دعا کرو اور ان کے حق میں دعا کرو تو انہیں رب کہہ کے یاد کرو لیکن رب کہہ کے یاد کرو پوری توجہ سنیے گا اب میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک ہی لفظ ہے رب پوری توجہ سنیے گا ایک لفظ ہے رب اور یہی لفظ اگر استعمال ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے والدین کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اب میں مسلمانوں سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ ایک ہی لفظ اگر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ شرک ہو جائے یہ بدت ہو جائے یہ حرام ہو جائے تو انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا اب آپ اس سے ایک نتیجے پر تو بہرحال پہنچی جائیں گے کہ ابھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ جو خالق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دیکھیں خالق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن مخلوق کے لیے استعمال کرنا اسے شرک نہیں کہا جاتا پوری طور جو سنیے گا اسے شرک نہیں کہا جائے گا اسے شرک نہیں سمجھا جائے گا پوری طور جو جا رہا ہوں بھئی شرک نہیں سمجھا جائے گا کہ رب وہ بھی ہے اور رب ہمارے والدین بھی ہیں دیکھیں ہمارے والدین بھی ہیں تو ایک ہی لفظ ہے وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو لفظ عالم ہے یہ ہمارے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام عالم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی عالم کہا جا رہا ہے اور ہمیں بھی عالم کہا جا رہا ہے تو یہاں کے اوپر کسی کو کوئی شرک نظر نہیں آ رہا ہے پوری توجہ چاہ رہا ہوں کوئی شرک نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اگر اسے بھی عالم کہا جائے ہمیں بھی عالم کہا جائے اسے بھی رب کہا جائے ہمیں بھی رب کہا جائے تو نہ غلو ہوتا ہے نہ شرک ہوتا ہے نہ بدت سمجھ میں آتی ہے لیکن اگر مولا کائنات کی قدرت کا اعلان کر دیا جائے تو پھر شرک بھی نظر آنے لگتا ہے غلو بھی نظر آنے لگتا ہے ایک صلوات بھیج دیں محمد و عالم اگر بیان کرنے کے لئے کہا جاتا ہے ماں باپ کے فضائل بیان ہو کیا کہنا باپ کا اور کیا کہنا ماں کا ایک صلوات پہنے محمد و عالم تو اب جائے سی بات ہے کہ اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور جب ہم کہیں کے اوپر جاتے ہیں تو اکثر اور بیشتر ایسی بھی بات ہوتی ہے انہوں نے کہا صاحب حقوقِ والدین بیان کیجئے دیکھیں حقوقِ والدین بیان کیجئے اب جب حقوقِ والدین بیان ہونے لگتے ہیں تو سب کی سمجھ میں آنے لگتا ہے اور کوئی اس کے اوپر کوئی اعتراض پوری توجہ زنیا کا کوئی اعتراض نہیں کرتا مثلا ہم یہ بیان کریں کہ صاحب ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے حالانکہ میں آپ کے سامنے اعتراض کروں کہ اس کے اوپر تلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ جناب میرنیس کا مصرہ پیش کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے یہی تو ہے نا مصرہ کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے پوری توجہ سنیا گا اب اس حدیث کے اوپر پڑی بحث ہے کہ صاحب یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے یا یہ کہ کسی ایسی ماں کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی محبت میں یہ حدیث گوڑ دی گئی ہے لہذا اس کے اوپر پڑی بحث ہے لیکن چا کہنا میرانیس کا کہ انہی نے اگر مصرہ بھی کہا ہے تو بڑی احتیاط سے کہا ہے بڑی احتیاط سے کہا ہے اس لیے کہ اگر کوئی بات رسول اللہ نے نہیں کہی ہے تو ان کے نام سے کہی جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گناہ ہے گناہ عظیم ہے گناہ قبیرہ میں شمال کیا جاتا ہے لہذا بڑی احتیاط سے انہی نے بات کہی وہ کہتے کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے نہیں توجہ حرمائی آپ نے یعنی انہی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے انہی نے کہا کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے اور یہ ہم نے برابر بیان کیا لیکن خدا کی قسم اس ممبر کی قسم آج تک ہم سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا جب ہم نے ماں کے سلسلے میں یہ حدیث بیان کی کہ کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے تو کسی نے ہم سے آکے نہیں پوچھا کسی نے آکے ہم سے سوال نہیں کیا کہ ماں اگر کافرہ ہو تو اس کے پاؤں کے نیچے بھی بہشت ہے ماں اگر بے نمازی ہے تو کیا اس کے پاؤں کے نیچے بھی بہشت ہے ماں اگر مسلمان نہیں ہے تو کیا اس کے پاؤں کے نیچے بھی بہشت ہے ہر ایک کے حلق سے اتر گئی کیوں کہا اس لیے کہ یہ ہماری اممہ کا مسئلہ ہے لیکن اس میں پہنس نہیں ہو سکتی نہیں توجہ فرما رہے آپ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے بھائی ہمارے جیسے گناہگار کی ماں کے پاؤں کے نیچے اگر بہشت بیان کی جائے تو سب کی سمجھ میں آ جائے اور اگر حسنین کی ماں کے ہاتھوں میں بہشت بیان کی جائے ایک سلوات بیج دیں محمد والا ایک اور سلوات بیج دیں محمد والا اب جائے سے بات ہے کہ ماں باپ کا مسئلہ تو انہیں کہا صاحب باپ کیا کہنا باپ کا لیکن ماں باپ کا کیا کہنا تو انہیں کہا صاحب عظمت بیان ہو رہی ہے صفات بیان ہو رہے ہیں اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں پوری توجہوں سنیے لوگ کہتے ہیں تبلیغ نہیں کرتے یہی تبلیغ ہے لیکن یہی تبلیغ ہے حالانکہ باپ یوں سمجھ لیں کہ اصلاح حاصل کرنے والا تو ہر ایک سے ہر جملے پر اصلاح حاصل کرتا ہے لیکن اب کرنا ہی نہ چاہے تو بات الگ ہے ایک سلوات بڑھیں محمد والا تو انہیں کہا صاحب ماں باپ پوری توجہوں سنیے ہیں ماں باپ کیا حضمت ہے کہ کھانا کھا رہے ہیں کوئی آ جائے جستر خان سے اس کی تازیم میں کھڑے نہیں ہو سکتے کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے علماء نے تحریر کیا اس لیے کہ جو کھانا تمہارے سامنے رکھا ہے یہ نعمت ہے لیکن یہ نعمت ہے اور نعمت کو چھوڑ کے کھڑے ہو جانا یہ کفران نعمت ہے لیکن یہ کفران نعمت ہے تو اللہ نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہے اسے چھوڑ کے ذرا سی دیر کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے لیکن اگر ماں باپ سامنے آ جائیں پوری طور جو چاہے ہیں تو بیٹے پر کیا واجب ہے اولاد پر کیا فرائض ہیں تو اگر کھانا کھا رہے ہو اور تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے آ جائیں تو کھانا چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ میں نے پوچھا علماء اکرام سے کہ اب نعمت نہیں رہی اب یہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت نہیں ہے اب اس کی توہین نہیں ہو رہی ہے اب یہ کفران نعمت نہیں ہے تو انہیں کہا تم سمجھے نہیں اصل میں جو ماں باپ تمہارے سامنے آ گئے تو وہ تمہارے دنیا میں آنے کا وسیلہ ہیں نہیں توجہ فرمائی آپ تمہاری آمد کا وسیلہ ہیں اور جب تمہاری آمد کا وسیلہ تمہارے سامنے آ گیا تو چاہے جیسی نعمت تمہارے سامنے ہو کھڑے ہو جاؤ اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے نہیں توجہ فرمائی آپ نے تو اس سے ایک نتیجہ تو نکلا کہ جس کی وجہ سے ہم ہیں جو ہمارے وجود کا وسیلہ ہے اگر وہ سامنے آ جائے تو فوراں تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ تو جو کائنات کے وجود کا وسیلہ ہو ایک سلوات بجدیں محمد والا ایک اور سلوات بجدیں محمد والا یہ بہت ہی آہستہ آہستہ میں آپ حضرت کو لے کے چل رہا ہوں اب ایک بات میں آپ کے سامنے عورت کر رہا ہوں پوری طور جو سنیے گا میں نے کہا صاحب یہ ماں باپ کی بات ہے ماں باپ کی عظمت ہے کہ جو انسان کے سامنے بیان ہو رہی ان کا صاحب باپ کا کیا کہنا اور باپ کی عظمت کا کیا کہنا اور باپ کی تعظیم بھی ضروری ہے اور ایک جملہ تو عجیب و غریب علماء نے تحریر کیا اور سب نے تحریر کیا دیکھیں سب نے تحریر کیا چاہے وہ شیعہ علماء میں سے ہو اور چاہے وہ سنی علماء ہو ایک جملہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا صاحب باپ نے اگر تمہیں گھر سے نکال دیا دیکھیں باپ نے اگر گھر سے نکال دیا تو اس بیٹے کے لئے علماء نے تحریر کیا کہ اگر باپ نے نکال دیا تو بیٹا گھر سے بھی گیا اور دین سے بھی گیا دیکھیں گھر سے بھی گیا دین سے بھی گیا کیوں کہ اس لیے باپ نے نکال دیا میں نے پوچھا بیٹا اگر نمازی ہے بیٹا اگر روزدار ہے بیٹا اگر روزدار ہے بیٹا اگر حاجی ہے اور بیٹا اگر صحابی ہے بھی توجہ حرما رہے ہیں تو ان کا صاحب وہ کوئی بھی ہوش سے بحث نہیں ہے لیکن اگر باپ نے نکال دیا تو دین بھی گیا دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی ایک جملہ کہنے کو چاہتا ہے باپ ہمارا ہے اگر اس نے ہمیں نکال دیا تو دین گیا دین جانے کا مطلب کیا ہے نمازیں پڑھی تھی گئیں روزہ رکھا تھا گیا تکبیر کہی تھی گئی آزان کہی تھی گئی یعنی سارے آمار رخصت ہو گئے کیوں کہ اس لیے باپ نے نکال دیا تو جسے باپ گھر سے نکال دے وہ دین بھی گیا دنیا بھی گئی اب رسول اللہ نے فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہیں اب آپ انصاف سے بتائیں باپ نکال دے تو دین چلا جائے جسے رسول نکال دے ایک سلوات بھی دیں محمد وعالم اب اگر ایسیہ آپ سنیں گے تب تو ٹھیک ہے پھر باوازہ بلن کب سلوات تو کوئی دیکھیں ماں باپ کے فضائے لیں تو ماں باپ کو رب کہا گیا دیکھیں رب کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ بھی رب اور اللہ بھی رب تفسیریں پڑھئے کیوں رب کہا گیا یہاں پہ علماء نے تحریک کیا ہے کہ اصل میں رب کہتے ہیں پالنے والے کو دیکھیں رب کہتے ہیں پالنے والے کو اب بات سمجھنے آئی رب کے معنی ہے پالنے والا اللہ کو اس لیے رب کہا جاتا ہے کہ وہ کائنات کا پالنے والا ہمارے ماں باپ ہمارے رب ہیں اس لیے کہ یہ ہمارے پالنے والے دیکھیں یہ ہمارے پالنے والے اب ایک جملہ میں آپ کے سامنے اس کروں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جسے پالتا ہے دیکھیں جو جسے پالتا ہے وہ اس کا رب ہوتا ہے اور جو جتنوں کو پالتا ہے دیکھیں جو جتنوں کو پالتا ہے وہ اتنوں کا رب ہوتا ہے دیکھیں وہ اتنوں کا رب ہوتا ہے تو اب ایک بات تو سمجھ میں آگئی نا کہ خالی اللہ کو رب نہیں کہا جاتا بلکہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو دیکھیں رب کہتے ہیں پالنے والے کو تو جو جسے پالتا ہے وہ ہے اس کا رب نہیں توجہ فرما رہے ہیں جو جسے پالتا ہے وہ ہے اس کا رب اب یہ آیت پہنا مستحب ہے رسول کی شان یہ ہے کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ سے کوئی واجب تو واجب کبھی مستحب بھی ترک نہیں ہوا تو رسول اللہ سے کوئی مستحب ترک نہیں ہوا تو یہ بھی مستحب ترک نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی ہم نماز میں نہیں پہتے یہ آیت رسول اللہ جب نماز پہتے تھے تو وہ بھی یہی پہتے تھے ربِر ہم ہما کما ربِعالِ صغیرہ نہیں تو جو فرما رہے ہیں اب میرا سوال ہے ہم جب کہتے ہیں رب تو ہم اپنے والدین کو کہتے ہیں کیونکہ انہی نے ہمیں پالا رسول جب یہ آیت پہتے تھے تو وہ کسے رب کہتے تھے بھئی وہ کسے رب کہتے تھے تو ظاہر سی بات ہے جو جسے پالتا ہے وہ اس کا رب ہوتا ہے تو رسول اللہ اسی کو تو رب کہتے ہوں گے کہ جس نے رسول کو پالا بھئی جس نے رسول کو پالا تو رسول اللہ کو کس نے پالا کہ ابو طالب نے پالا اب ایک جملہ کہہ دوں کہ خدا کی قسم نہ ایسا باپ دیکھا کہ جسے ابو طالب کہتے ہیں اور نہ ایسا بیٹا دیکھا کہ جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں باپ کی شان یہ ہے کہ نبی رب کہتے ہیں اور بیٹے کی شان یہ ہے کہ نسائری رب سمجھتے ہیں ایک سلوات بجد محمد و علیہ اللہ علیہ بار سلوات اگر باپا جبن سلوات بجد محمد بہت دیکھا ہے بہت دیا آہستہ آہستہ میں اب حضرت کو لے کے چلا ہوں کبھی آپ کو اور فرمائیں اب اس کے حوال پہل سونے لگی اور انہوں نے کہا صاحب رب کہہ دیتے ہیں حضرت علی کو رب کہہ دیتے ہیں رب تو صرف اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے اور سی باتیں ادھر بھی سامنے آ رہی ہیں انہوں نے کہا صاحب رب تو صرف اللہ ہے لیکن رب تو صرف اللہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں سورہ مہاریت میں خدا وندہ علم ارشاد فرما رہا ہے وَأُقْسَمُوا بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ قرآن کی آیت ہے کوئی روایت نہیں ہے کوئی صاحب کہہ دیں ضعیف ہے اس کے لکھنے والے مولی صاحب جو تھے وہ صاحب ہمارے فرقے کے نہیں تھے وہ ہمارے گروپ کنی تھے لہذا ہم نہیں مانیں گے یہ قرآن کی آیت وَأُقْسَمُوا بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی نہیں توجہ فرمائے میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی یہ کس نے کہا کہا اللہ نے کہا اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اس آیت کریمہ میں جس نے قسم کھائی ہے اسے اللہ کہتے ہیں اور جس کی قسم کھائی ہے وہ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے دیکھیں وہ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے تو اللہ نے قسم کیسے کھائی اللہ نے قسم کیسے کھائی اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں تو قسم کھانے والا ہوں لیکن جس کی قسم کھا رہا ہوں وہ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے دیکھیں وہ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ رب کے مسئلے میں ایک مسئلہ ہمارے ہاں الہج گیا کہ صاحب رب کون رب کون انہیں کہا صاحب شیعوں کو نسحری بنا دیا انہیں کہا صاحب یہ تو نسحری ہو گئے یہ تو غالی ہو گئے بھائی کیوں غالی ہو گئے یہ شیعہ کیوں نسحری ہو گئے کہ اس لیے کہ یہ علی کو رب کہتے ہیں دیکھیں علی کو رب کہتے ہیں پورے چیلنج سے آپ کے سامنے ارس کر رہا ہوں کہ پڑھئے پورا قرآن قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کو کائنات میں جو بھیجا ہے تو انبیاء کے حالات بیان کیے ہیں انبیاء نے دو عمل کیے ہیں ایک عبادت کی ہے اور ایک مدد کے لیے پکارا ہے دیکھیں وقت نہیں ہے لہذا سمیٹتے ہوئے بس دو جملوں میں آپ کے سامنے ارس کر دوں جہا جہا عبادت کی بات آئی ہے اللہ کا لفظ آیا ہے اور جہا جہا مدد کی بات آئی ہے رب کا لفظ آیا ہے دیکھیں رب کا لفظ آیا ہے یعنی جب نبیوں نے مدد مانگی ہے تو رب سے مانگی ہے تو قرآن نے رب کے معنی یہ بھی دیئے کہ رب اصل میں اسے کہتے ہیں کہ جو مددگار ہو جسے مدد کے لیے پکارا جائے دیکھیں جسے مدد کے لیے پکارا جائے پوری توجہ سنیے گا اب رب اسی کو سمجھا جائے گا کہ جسے مدد کے لیے پکارا جائے اس لیے کہ نبیوں نے رب کو مدد کے لیے پکارا ہے دیکھیں نبیوں نے رب کو مدد کے لیے پکارا ہے اب نبیوں کی مدد کس نے کی ہم سے نہ پوچھئے رسول اللہ سے پوچھئے جب ان سے پوچھا تو انہیں نے آواز دی یا علی تم نے سب کی چھپکے مدد کی میری ظاہروں کے مدد کی ایک صلوات بجدیں محمد والے بس علیہ محترم آپ کو فرمائیں کہ چھوٹی چھوٹے باتوں میں بحث کرنا کہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا اور یہ علی کا منزل ہے اور علی کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ایک بات میں نے کئی برس پہلے اسی لکھنوں میں آغاباقر کے مہمبارے سے پڑی تھی اس لیے کہ اس وقت مولا کائنات کے سلسلے میں بہت سے سوال ہو رہے تھے یہ سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھ میں نہیں آتا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی جو نہ سمجھ میں آئے اسی کو علی کہتے ہیں اس علوات وہیں محمد والے دیکھئے جو نہ سمجھ میں آئے اسی کو علی کہتے ہیں اب ایک بات مجھے آپ کے سامنے لیس کرنا ہے آپ کو اختیاریں چاہے جیسے اسے سنیے گا بڑی عجیب و غریب بات ہے میں نے ان کا صاحب یہ بڑھا دیا اور یہاں بڑھا دیا اور وہاں بڑھا دیا اور اس طرح سے آگے بڑھا دیا ایک جملہ اور سن لیجئے مولا کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ میری بلندیوں تک تمہارا طائرہ فکر پرواز نہیں کر سکتے مطلب سمجھے جائے کسی عالم دین سے پوچھئے گا میری بلندیوں تک تمہارا طائرہ فکر پرواز نہیں کر سکتے مطلب کیا ہے تم سوچ نہیں سکتے کہ میں کیا ہوں تمہاری قوت پرواز وہاں تک نہیں ہے جہاں تک ہم ہیں میری حدوں تک تمہارا طائرہ فکر پرواز نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک تم سوچو وہاں تک تو میں ہوں اور میں اس کے آگے بھی ہوں اب ایک بات بہت سمحال کے بہت احتیاط سے میں آپ کے سامنے آس کر دوں کہ علی کی حد موین نہ کرو اپنے سوچنے کی حد بتاؤ اور جہاں تک سوچ لو علی اس سے آگے ہیں یہ فضیلت کی منزل میں علی اس سے آگے ہے دیکھیں علی اس سے آگے ہے پوری توجہ سنیے گا تو آپ زاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کے سوچنے کا میار الگ الگ ہے کوئی کہیں تک سوچ سکتا ہے کوئی کہیں تک سوچ سکتا ہے تو میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ جہاں تک آپ سوچ لیں علی وہاں تک نہیں ہے علی اس سے آگے ہے دیکھیں علی اس سے آگے کی بات ہے پوری توجہ سنیے گا آگے کی بات ہے اور اگر فضائل تو فضائل تو ہمارے سامنے ہی نہیں آئے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر امت کی گمراہی کا ڈر نہ ہوتا تو میں تمہارے کچھ فضائل بیان کرتا یہاں لوگوں نے مطلب غلط نکال لیا ادھر والوں نے نہیں نکالا ادھر والوں نے ماننے لگے ادھر والے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری پڑوسی ملک میں آتی ہے اور پریشان پڑوسی ملک ہو جاتا ہے پوری توجہ سنیے گئے یہ بیماری ادھر کی ہے ادھر کی نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے رسکر رہا ہوں اب یہ کہ زبردستی ہم پریشان ہو گئے یہاں زبردستی ہم پریشان ہو گئے میں نے کہا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو آگے پرہا دیں گے اور علی کو ماننے میں گمراہی بھی ہے علی کو ماننے میں گمراہی بھی ہے آپ پڑھئے انہیں جل بلاغا موضع کائنات نے شاہد حرمایا میری وجہ سے کوئی گمراہ نہیں ہوا یہ حدیث نہیں دکھائی دیتی بھئی یہ حدیث نہیں دکھائی دیتی میری وجہ سے کوئی گمراہ نہیں ہوا پوری توجہ سنجھے گا اس لیے کہ علی پر الزام رکھنا کہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے یہ شیطانی فیل ہے اس لیے کہ جب شیطان کو نکالا گیا تو شیطان نے اللہ سے کہا اے اللہ تُو نے تو مجھے کو گمراہ کر دیا ایک صلوات پہ جائے ہیں محمد والے محمد ایک باواد بلن صلوات پہ جائے ہیں محمد والے تو اللہ نے گمراہ نہیں کیا پوری توجہ سنیے گا اللہ نے شیطان کو گمراہ نہیں کیا علی کی وجہ سے شیطانزادے بھی گمراہ نہیں ہوئے وہ بھی اپنی وجہ سے گمراہ ہوا اور یہ بھی اپنی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں نبی کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان فضائل کو سن کے کوئی گمراہ ہو جائے گا ان فضائل کو مان کے کوئی گمراہ ہو جائے گا نبی کہنا یہ چاہتے تھے کہ اگر فضائل بیان کر دوں گا تو تم اس کا انکار کر کے گمراہ ہو جاؤ گے ایک صدیات بیجئے محمد و آل محمد اہلِ بیت کو مان لینے میں گمراہی نہیں ہے اہلِ بیت کا انکار کر دینے میں گمراہی دیکھیں گمراہی جو ہے وہ اہلِ بیت کا انکار کر دینے میں ہے حدیث کا جملہ تو یہی ہے یا علی اگر امت کی گمراہی کا ڈر نہ ہوتا تو تمہارے کچھ فضائل بیان کر دیں ہم ماشاءاللہ علیہ لکھنو بیٹھے ہوئے ایک لفظی بات آپ کے سامنے اس کر دوں رسول کہہ رہے کچھ فضائل بیان کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ فضائل ہمارے سامنے بیان ہوئے وہ نبی کی نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے اب آپ انصاف سے بتائیں کہ جب کچھ نہ ہونے کے باوجود لوگ علی کو خدا کہنے لگے تو اگر کچھ بیان ہو جاتا تو کیا ہوتا اے سلوان بیجئے محمد و آلی بے وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہ بیان اب تاریسی بات ہے یہ کچھ نہ ہونے کے بات کیا ہے کچھ نہ ہونے کے باوجود آپ سیوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی تم کو یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا سنا ہوا ہے یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا ایک بات میں آپ کے سامنے رسکر دوں ماشاءاللہ پڑھے لکے احضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا تو اب علی کو پہچاننے والے دو ہیں یا نبی ہیں اور یا اللہ ہے یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا یہ نہیں کہا کہ یا اللہ نے پہچانا یا نبیوں نے پہچانا امتیوں کی تو بات چھوڑ دیجئے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ نے پہچانا یا رسولوں نے پہچانا بلکہ فرمایا یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اس ذات کو کہتے ہیں کہ جسے سب رسولوں نے بھی نہیں پہچانا سب نبیوں نے بھی نہیں پہچانا اگر پہچانا ہے تو صاحبِ میراج نبی نے پہچانا دیکھیں صاحبِ میراج نبی نے پہچانا اب آپ ان صاحب سے بتائیں کہ علی کو یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا تو یا ختمی مرتبت پہچاننے والے یا اللہ پہچاننے والا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو پہچاننے کے لیے جو کم سے کم کوالیفکیشن ہے وہ صاحبِ میراج ہونے کی ہے اب اگر کوئی ہم سے کہتا ہے آپ علی کو نہیں پہچانتے تو ہمیں اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم علی کو نہیں پہچانتے اس لیے کہ ہم صاحبِ میراج ہوتے تو ہم علی کو جانتے ہم معصوم ہوتے تو ہم علی کو جانتے ہم اشرف الانبیاء ہوتے تو ہم علی کو پہچانتے ہم اول مخلوق ہوتے تو ہم علی کو پہچانتے علی کو پہچاننے والا یا اللہ ہے یا صاحبِ میراج نبی ہیں دیکھیں یا صاحبِ میراج نبی ہیں اب ایک جملہ میں آپ کے سامنے صاحبِ میراج سے مطلب کیا کہا وہ نبی کے جسے میراج ہوئی کون کا ختمی مرتبت ختمی مرتبت میراج میں پہنچے کہاں میراج میں پہنچے مسلمان جھوم جھوم کے میراج بیان کرتے ہیں لیکن میراج میں جانا بیان کرتے ہیں میراج سے آنا بیان کرتے ہیں یعنی صرف راستہ بیان کرتے ہیں مسلمان اس لیے کہ یہ بیچارے راستے میں ہی ساتھ ہوئے اور راستے میں ہی چھوڑ کے چلے گئے ایک صلوات بیجے میں محمد والا پوری طور جو سنیے گا راستے میں ہی ساتھ ہوئے اور راستے ہی سے چھوڑ کے چلے گئے انہیں کہا صاحب یہ آپ کیسے گا اس کا کہہ رہے ہیں ایک بات بلکل سیدھی سیدھی ہے کہ بھائی راستہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے انسان چلے اور ختم وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر پہنچے دیکھیں جہاں پر پہنچے یہ بیچ کا حصہ جو ہے یہ کہلاتا ہے راستہ نہیں توجہو خرمارہ ہے یہ کہلاتا ہے راستہ نبی کا راستہ شروع ہوا آمد سے اور ختم ہوا جانے کے وقت جب نبی آ رہے تھے تو یہ عالمِ کفر میں تھے اور جب نبی جا رہے تھے تو یہ سقیفہ میں تھے اس کا مطلب یہ ہے راستے میں آئے اور راستے ہی سے غیب ہو گئے انہیں کیا پتا کہ نبی کیا ہیں ایک سلوات بھیجے محمد و آزبہ پوری توجہ سنیے گا اب میراج میں پہنچے کہاں میراج میں نبی پہنچے کہاں نبی پہنچے ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ میراج میں پہنچے کہاں میراج میں پہنچے کیا ہوا کہاں میراج میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا اور پردے سے آواز آ رہی تھی نبی سن رہے تھے لیکن آپ کا سنا ہوا ایک بات مجھے آپ بتا دیجئے پردہ کیوں پڑا تھا کہاں دا ہی بات ہے پردے کے اس طرف اللہ تھا اس لیے پردہ ڈالنا ضروری تھا کیونکہ وہ ہر ایک کے سامنے آ نہیں سکتا وہ تو بچارہ نبی سبھی پردہ کرتا ہے نہیں تو جو فرمائے بھئی وہ نبی سبھی پردہ کرتا ہے ایک بات مجھے مسلمان کلیجے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر پردہ نہ ہوتا تو کیا اللہ دکھائی دے جاتا بھئی اللہ دکھائی دے جاتا ہم نہ دیکھتے نبی تو دیکھی لیتے رسلے کے وہ تمام پہنچ گئے تھے بھئی پردہ ہٹتا اللہ نظر آتا سمجھ میں آجاتا کیسا ہے بھئی اور طلب ہے نہیں یہ انہوں نے کہا صاحب کیسے دکھائی دے یا تک کیوں نہیں دکھائی دے سکتا کہا اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں آواز دی کہ میں دکھائی دینے والی شاید نہیں ہوں جیسے علاقے کوئی مثال نہیں ہے کوئی تقابل نہیں ہے ایک بات بچوں کو سمجھانے کے لیے مثلا ہوا ہے ہے مگر دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہوا کو چھپانے کے لیے پردہ ڈالا جائے گا تو انہوں نے کہا پردے کا مطلب کیا ہے اب یہ ہوا اگر پردے سے باہر آ جائے گی تو دکھائی دے جائے گی تو کہا نہیں صاحب پردہ ہو یا نہ ہو ہوا دکھائی نہیں دے گی کیوں کہ اس لیے کہ ہوا دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے تو اللہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے میں دکھائی دینے والی شاید نہیں ہوں تو جب دکھائی دینے والی شاید نہیں ہے تو پردے کی ضرورت کیا ہے پردے کی ضرورت کیا ہے تو کہا پردے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی اب یہ پردہ ڈالا کس نے کہا اللہ نے تو اللہ کیا بے ضرورت کام بھی کرتا ہے اگر وہ بے ضرورت عمل کر دے تو وہ اللہ نہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی عمل کہ یہ کوئی عمل بے ضرورت نہیں ہوتا تو پردے کا پڑا ہونا اس بات کی تلیل ہے کہ میراج میں پردے کے پیچھے کوئی ایسا تھا کہ جسے پردے کی ضرورت تھی اگر پردہ نہ ہوتا تو وہ نظر آ جاتا اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب پردہ ہٹا کے ہاتھ باہر آیا تو پہچان لیا گیا نبی نے ہاتھ کو پہچانا ہاتھ کی انگوٹھی کو بھی پہچانا دیکھئے ہاتھ کی انگوٹھی کو بھی پہچانا گفتگو شروع ہوئی اور جب گفتگو شروع ہوئی تو ایک جملہ آپ پرابر سنتے ہیں کہ نبی نے پوچھا کہ پرورتگار تو بول لہا ہے یا علی بول لہا ہے اب ایک جملہ میں آپ کی سماتوں کی نظر کر دوں جتنی آپ کے دل میں علی ابن عبی طالب سے محبت ہے اسے سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا دو ہیں پہچاننے والے یا اللہ یا نبی نبی نے فرمایا کہ علی کو یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا اللہ بھی پہچاننے والا نبی بھی پہچاننے والے میراج میں علی کے دو پہچاننے والے نظر آئے بہت میراج سن لیجے بھائے ایک جملہ اب بات تمام کروں کہ ایک پہچاننے والے نے میراج میں پہنچ کے دوسرے پہچاننے والے سے پوچھا کہ تو بولا ہے یا علی بولا ہے ایک سلوات بیجے محمد والے دیکھیں یہ ہے میراج اور یہ ہے میراج پہچاننے کا کہ نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ نے پہچانا یا میں نے پہچانا تو دو پہچاننے والے جب چمہ ہوئے تو ایک پہچاننے والا دوسرے پہچاننے والے سے پوچھ رہا ہے تو بولا ہے یا علی بولا ہے اور دوسرا پہچاننے والا بھی کوئی صحیح جواب دھامنے نہیں آرہا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بولا ہوں اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نہیں علی بولا ہے بلکہ جواب یہ آتا ہے میں علی کے لہجے میں بولا ہوں دیکھیں میں علی کے لہجے میں بولا ہوں اس سے ایک بات تو سمجھ میں آگئی نا کہ علی کے لہجے میں بولا ہے تو جب لہجے میں بولا ہے تو پردے کے پیچھے علی کا لہجہ موجود ہے اور جب لہجہ ہے تو لہجہ زبان کا محتاج ہے جب تک زبان نہیں ہے اس وقت تک لہجہ نہیں تو زبان ہے اور زبان دہن کے بغیر نہیں ہو سکتی اور دہن بغیر چہرے کے نہیں ہو سکتا اور چہرہ بغیر کاندوں کے نہیں ہو سکتا کاندے بغیر ہاتھوں کے نہیں ہو سکتے اور کاندے بغیر ہاتھوں کے نہیں ہو سکتے ہاتھ بغیر سینے کے نہیں ہو سکتا تو یہ ماننا پڑے گا کہ پردے کے پیچھے اللہ تھا یا نہیں تھا میں نہیں معلوم لیکن لسان اللہ تھا وجلہ تھا ید اللہ تھا نفس اللہ تھا مسلمانوں کا اللہ ہو یا نہ ہو نسائری کا خدا موجود تھا اے صلوات بیجے محمد والے بس ایک بات مجھے آپ کے سامنے اس کرنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث نہ کیجئے اور ایک بات جو برابر سامنے آ رہی ہے کہ صاحب آپ تو بڑھا دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں دو کلوں کا سر ہلا ہلا کے ملزہ آپ کہتے ہیں کبھی فضائل علی پر دو گرام کی زبان نہیں ہلتی مگر دو کلوں کا سر علی کے بغض میں خوب ہلتا ہے انہیں کہا آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ صاحب علی کو نبی کہہ دیا جائے عزابیشیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل میں تو قرآن علی پر نازل ہونے والا تھا وہ غلطی سے جبریل نے نبی کو دے دیا پوری توجہ سنیے یہ آپ سے کس نے کہا کہ یہ عقیدہ ہے تو انہیں کہا عزاب یہی عقیدہ ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ علی کو نبی کہہ دیا جائے اور علی کو نبی سمجھ لیا جائے لیکن اللہ نے علی کو نبی تو نہیں بنایا اور اس کے بعد پارٹنالے سے کتاب لکھی گئی اور اس میں یہ لکھا گیا ظاہر سی بات ہے کہ کائنات میں سب سے افضل نبی ہے اور جس کے پاس نبوت ہے اس سے پڑھ کے کوئی نہیں ہے میں نے کہا مرزاب پھر بات پر قائم رہیے گا جسے نبی بنایا وہی سب سے افضل وہی سب سے بہتر اب اس سے پڑھ کے کوئی نبی اگر نہیں ہے تو اس سے پڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا تو جس کے پاس نبوت نہیں ہے وہ کم تر سمجھا جائے گا علی کو نبی تو نہیں بنایا علی کو تو رسول نہیں بنایا یہ تو آپ کی سمجھ میں آگیا نہیں بنایا لیکن یہ بھی سوچا کہ کیوں نہیں بنایا بھئی کیوں نہیں بنایا بھئی کیوں نہیں بنایا بھئی آپ غور کریں کیوں نہیں بنایا آدم کو نبی بنایا تھا ہاں بنایا نوح کو نبی بنایا ہاں بنایا ابراہیم کو نبی بنایا ہاں بنایا موسیٰ کو نبی بنایا ہاں بنایا عیسیٰ کو نبی بنایا ہاں بنایا کیوں بنایا کہنے کے آدم کے پاس علم تھا نوح کے پاس تقویٰ تھا ابراہیم کے پاس خلط تھی موسیٰ کے پاس حیبت تھی عیسیٰ کے پاس زہد تھا اس لیے انہیں نبی بنایا بڑے بھولے ہیں مسلمان جہاں ایک ایک صفت وہاں تو نبی بھی رسول بھی پیغمبر بھی شریعت بھی کتاب بھی اور جس کے لئے خود نبی نے کہا آدم کو ان کے علم میں نوہ کو ان کے تقوے میں ابراہیم کو ان کی خلط میں موسیٰ کو ان کی حیبت میں عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو وہاں نہ نبی بنایا جا رہا ہے وہاں نہ رسول بنایا جا رہا ہے وہاں نہ پیغمبر بنایا جا رہا ہے وہاں نہ شریعت آ رہی ہے وہاں نہ کتاب آ رہی ہے وجہ کیا ہے بھئی جہاں ایک ایک صفت ہے وہاں سارے منصب ہیں اور جہاں تمام انبیاء اپنے تمام صفات کے ساتھ موجود ہوں اسے نہ نبی کہا جا رہا ہے اسے نہ رسول کہا جا رہا ہے اسے نہ پیغمبر کہا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے صرف معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو نبی بنایا نوح کو نبی بنایا ابراہیم کو نبی بنایا موسیٰ کو نبی بنایا عیسیٰ کو نبی بنایا کتابیں نازل کی لیکن علی کو اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا اور جب اپنے صفات کا مظہر بنایا تو اس نے آواز دی کہ میرے علی تم میرے صفات کے مظہر ہو جو میں نہیں وہ تم نہیں میں بھی نبی نہیں تم بھی نبی نہیں میں بھی رسول نہیں تم بھی رسول نہیں میں بھی پیغمبر نہیں تم بھی پیغمبر نہیں مجھ پر بھی شریعت نہیں تم پر بھی شریعت نہیں لیکن مجھ پر بھی شریعت نہیں تم پر بھی شریعت نہیں اور جو جو میرے عمل ہیں ان سب میں تم شریعت میں سورج کا بنانے والا تم اشارے سے پلٹانے والے میں ستارے کو خلق کرنے والا تم دہلیس پہ بلانے والے خالق موت و حیات میں کہلاؤں گا ٹھوکروں سے مرتے تم جلاؤں گا رزاق میں کہلاؤں گا روٹیاں تمہارے گھر سے منگاؤں گا میراج میں محمد کو میں بلاؤں گا پردے کے پیچھے سے ہاتھ تم ملاو ظلوکار میں بناوں گا ہاتھ میں لے کے تم چلاوگے کعبے کو میں بنواؤں گا پیدا ہوگے بیت اللہ تم کہلاؤں گا اسلام کا بنانے والا میں بچانے والے تم قرآن کلام میرا ہوگا زبان سے تمہاری سنائی دے گا لیکن زبان سے تمہاری سنائی دے گا نبی کو رسول میں بناوں گا بچانے والے تم نظر آوگے اور میں بھی مولا تم بھی مولا میں بھی ولی تم بھی ولی اور میں بھی علی اور تم بھی علی اے سلوات بیجے محمد والا بس ایک بات میں آپ کے ساملاز کر دوں اے گھر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ صاحب بس علی کو نبی کہہ دیا جائے ہم نے تو کبھی نہیں چاہا ہمارے فرقے نے کبھی نہیں چاہا اور کیوں نہیں چاہا ایک جملہ ایسا کہہ دوں کہ لوگ تڑپ جائیں اس لیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم مومنین کو خوش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں میں مومنین کو تو خوش کرنے کے لیے اس لیے پڑھتا ہوں کہ مومن کو خوش کرنا نبی نے عبادت قرار دیا ہے لیکن ہمارے ہاں عبادتیں دو طرح کی ہیں مومنین کو خوش کرنا بھی عبادت ہے اور منافقین کو جلانا بھی عبادت ہے پوری توجہ دنیا کہا میں کبھی کبھی خوش کرنے کے لیے بھی پڑھتا ہوں اور کبھی کبھی دشمنان اہل بیت اتھار کو جلانے کے لیے بھی پڑھتا ہوں پوری توجہ دنیا کہا اب ایک جملہ میں آپ کے ساملے ایس کر دوں تو انہیں کہے آپ کیوں سے ہی سمجھتے کیوں نہیں سمجھتے اچھا یہی بتا دیجئے تو اب ایک جلانے والا بھی جملہ سن لیجئے پوری توجہ دنیا کہا ظاہر سی بات ہے کہ علی کا چاہنے والا تو اس پر خوش ہو جائے گا لیکن جو دشمن ہے وہ ضرور چل جائے گا اس لیے کہ اگر نہیں جلے گا تو سمجھ لیجئے کہ میں جل جاؤں گا اس کے نہ جلنے سے ایک سلوات بنے محمد والے کا پوری توجہ دنیا اور کہا صاحب کیوں نہیں سمجھتے اگر صاحب اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہمارے علی کو اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے علی کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ انہیں کوئی نبی سمجھے اور کہا آپ کہنا چاہتے ہیں ایک جملہ میں آپ کی سماتوں کی نظر کروں ارے بھئی ہم کہیں بھی علی کو نبی تو کس مو سے کہیں کس مو سے کہیں وہ کہا صاحب کیوں نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے ہم آپ انصاف سے بتائیں کہ جب لوگوں خدا کہ دیا تو خدا کہنے والوں کے سامنے اگر ہم نبی کہیں بھی تو کیا کہیں ایک سلوات بیجھیں محمد والے بھئی کیا کہیں اور خدای سے انکار کر دیا ایک جملہ میں آپ کے سامنے رس کر دوں سارے مسلمان مل کے خدا کو منوانا چاہتے ہیں علی اسے کہہ رہے ہیں جسے خدا مانا جا رہا تھا مگر علی نے انکار کر دیا لیکن علی نے انکار کر دیا تو جو مسلمانوں کی خدای کو ٹھکرا دے وہ ہماری نبوت کو کیا قبول کرے گا لہذا ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ انہیں نبی سمجھا جائے اور ہم نے کیا جناب کسی علی والے نے کبھی نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھ لیا جائے آدم نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے لیکن ایک ہسٹاریکل فیکٹ ہے خدا کی قسم اگر کوئی پورے چیلنج ہے آپ کے سامنے رس کر رہا ہوں اب جو بات میں آپ کے سامنے رس کرنے جا رہا ہوں اگر کوئی غلط ثابت کر دے گا تو مذہب بدلنے کے لئے تیار جو میں اب آپ کے سامنے رس کروں آدم نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھ لیا جائے نو نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے ابراہیم نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے موسیٰ نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے عیسیٰ نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے حسنین نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے شہزادی نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے کمبر نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے سلمان نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے دیکھیں مغداد نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے ابوزر نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے حسنین نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے علماء نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے شیعوں نے نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے ہمارے بزرگوں نے نہیں چاہا ہمارے بچوں نے نہیں چاہا ہمارے گھر کی بی بیوں نے نہیں چاہا اس مجمع نے نہیں چاہا کائنات میں ہم نے کبھی نہیں چاہا کہ علی کو نبی سمجھا جائے لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ اپنے نبی کی نبوت بچانے کے لیے اللہ نے شبِ حجرت یہ چاہا کہ ایک رات ہی سہی اے سلوات بجھے محمد والا ایک رات ہی سہی مگر علی کو نبی سمجھا جائے اور کیسے چاہا میرے نبی تمہارے سر پر ہم نے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا لہذا اب ایک وقت میں دو نبی تو ہو نہیں سکتے لہذا تم تو حجرت کر جاؤ اور علی کو اگر یوں نہ سمجھیں تو گھر میں بولا دو اور گھر میں آنے پہ بھی نہ سمجھیں تو بستر پہ لٹا دو اور اس کے بعد بھی نہ سمجھیں تو چادر اڑا دو اور جاگتے میں نہ سمجھیں تو اپنی طرح سلا دو اور ایسے سلا دو کہ دیکھنے والا علی کو دیکھے تو تمہیں سمجھے اب مجھے مسلمان بتائیں کہ تاریخ اسلام میں ایک رات ایسی ہے یا نہیں کہ جس میں علی کو نبی سمجھا گیا کہاں سمجھا گیا جب علی کو نبی سمجھا گیا تو بہت سوال لوگ کرتے ہیں ایک سوال ہمارا بھی ہے علی کو نبی سمجھنے سے اسلام کو فائدہ پہنچا یا نقصان ایک سلوات پڑھیں محمد علیہ بھے آپ بتائیں کہ فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا تو ساید سی بات ہے فائدہ پہنچا دیکھیں فائدہ پہنچا شبِ حجرت اللہ نے اپنی مرضی علی کے حوالے کی اب اسے ایک بات میں جوز کرنا ہے غور سے شبِ حجرت کو دیکھئے اللہ نے اپنی مرضی علی کے حوالے کی کب جب نبی چلے گئے علی بستر پس ہو گئے شبِ حجرت نبی کا حکم ہے علی کا عمل ہے اللہ کی رضا ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا آپ مجھے بتائیں کہ شبِ حجرت نبی کی جان کو خطرہ تھا یا نہیں بڑے غور سے سنیے گا جو بات ہے بھئی جان کو خطرہ تھا یا نہیں تھا کہ چاروں طرف کفار تلواریں لیے بیٹھے تھے تو نبی کی جان کو خطرہ تھا کہاں نبی کی جان کو خطرہ تھا علی کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا علی اس گھر میں تھے نہیں کہاں علی اس گھر میں نہیں تھے جب تک نہیں تھے جان کا خطرہ نہیں تھا دیکھیں بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہوں جب تک وہاں نہیں تھے اس وقت تک جان کا خطرہ نہیں تھا اس گھر میں آنا ہی جان کا خطرہ مول لینا ہے کہاں نبی نے بلایا میری جان کو تو خطرہ ہے تمہاری جان کو تو ہے نہیں یہاں آؤ تاکہ تمہاری جان بھی خطرے میں پڑے دیکھیں بات کہاں جا رہی ہے علی گھر میں آئے تو جان کا خطرہ مسلط ہوا خالی گھر میں آنا ہی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے جو بیٹھے تھے باہر وہ تو نبی کو قتل کرنے آئے تھے بستر پر کہا علی بستر پر سو جاؤ جان کا خطرہ اور بڑھا بستر پر پہنچنے میں خطرے میں اضافہ ہوا یوں دیکھ لیتے تو پہچان لیتے کہ نبی نہیں ہے علی سو رہے ہیں واپس ہو جاتے کہ چادر اوڑ لو چادر اوڑ لینے سے جان کے خطرے میں اور اضافہ ہوا جاگ رہے ہیں تو خطرہ کم ہے سو جاؤ خطرے میں اور اضافہ ہوا وہ بھی میری طرح سو جاؤ جان کا خطرہ اور بہا جان کا خطرہ اور بہا ایسے سو جاؤ تمہیں دیکھے تو مجھے سمجھے جان کے خطرے میں اور اضافہ ہوا شعبِ حجرت علی نے نبی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور جب اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تو اللہ نے اپنی مرضی عطا کی اب آپ مجھے بتائیں کہ جان کو خطرے میں ڈالنا صحیح ہے یا غلط نہیں توجہ فرما رہا بھئی جان کو خطرے میں ڈالنا صحیح ہے یا غلط آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ اور رسول زیادہ جانتا ہے بھئی اللہ اور رسول زیادہ جانتا ہے اللہ تو مرضیاں اسی وقت حوالے کر رہا ہے کہ جب جان کا خطرہ مول لیا گیا نہیں توجہو فرما رہا ہے اب بھئی جان کا خطرہ مول لیا گیا تو اس سے ایک بات ثابت ہوئی نا کہ ایسا علی نے کیوں کیا کہ نبی کی محبت میں تو اب ایک بات تو ہماری سمجھ میں آگئی کہ کسی کی محبت میں اگر جان جانے کا خطرہ بھی ہو جائے تو وہ عمل سیرت امیر المومنین بن جاتا ہے اور اللہ اسی پر راضی ہوتا ہے اب آپ انصاف سے بتائیں بھائی جس عمل پر اللہ رضا عطا کر دے اسے مولوی حرام کہتے ایک سلوات بھائی محمد اب آپ سمجھے کہ انہیں کیسا آپ کمہ لگا رہے ہیں اور زنجیر لگا رہے ہیں اور خون باہر ہیں وہ کہا جان جانے کا خطرہ ہے تو جان جانے کا جب تک خطرہ مول نہیں لیں گے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی اور یہی وجہ ہے جس فرقے میں یہ عمل نہیں ہے وہاں آج تک لوگ رضی اللہ ہیں ہمارے ہاں علیہ السلام ہیں ایک سلوات بھائی محمد وعالی محمد ایک باواز بلن سلوات بجدے ہیں محمد اور خدای قسم حسین کے نام پر چان چلی جائے تو کیا تھا اس لیے دیکھیں مرنا تو سب کو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہیں مرے موت تو سب کو آنا ہے ایک ہے جسے اللہ نے زندگی دی ہے لیکن زندگی بھی وقت معلوم تک کی دی ہے ہمیشہ کی نہیں دی ہے تو موت تو سے بھی آنا ہے مرنا تو سب کو ہے زیادہ زندگی حاصل کر کے شیطانی عمل کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہتر نہیں ہے بلکہ کامیاب تو اصل میں وہ زندگی ہے کہ جو چھے مہینے میں بھی اگر ختم ہو جائے اور اپنے مقصد کو پورا کر دے تو وہی کامیاب عزیزوں ایک مرد مومن کے سال سواب کی مجلس مجلسوں میں بیٹھنا گھونا گریہ کرنا آنسو بہانا حسین اپنی علی کو یاد کرنا یہ بہت بڑی چیزیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے بس وہ یہی ہے اس پر انسان کہہ دیتا ہے کتاب بخشش کیسے ہو جائے گی بخشش کیسے ہو جائے گی غیر تو غیر ہیں اپنے جب کہتے ہیں تو میں ان کو تو بس ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ شیعوں کی بخشش نہیں ہوگی تو آپ شیعہ کیوں ہیں پھر جس فرقے کی بخشش ہونا ہے آپ اسی میں چلے جائیں ایسا تو ہے نہیں کوئی علی والا آپ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے یا تلوال لیے کھڑا ہے کہ آپ صاحب ہمارے ہی فرقے میں لئیے ابھی جو آپ سمجھ رہے ہیں جو فرقہ حق پر ہے آپ بسم اللہ اس پر تشریف لے جائیں اس لئے کہ سارا زمانہ بھی علی کا مخالف ہو جائے جب بھی علی علی رہے گا اور سب مل کے علی علی کرنے لگیں جب بھی علی علی رہے گا علی کی شان میں نہ کوئی اضافہ ہونا ہے اور نہ کوئی کمی ہونے علی کو گھٹانے والے خود دنیا سے گھڑی آتے ہیں لیکن علی کی فضیلت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا عزیزوں اگر ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے تو اس کا نام تو سامنے آنا چاہیے بھئی کون جنت میں جائے ایک بات میں آپ کے سامنے اور رس کرتا چلوں یہ بھی لمحے فکریہ ہے اور اسے میں مکمل اس کی تشریح نہیں کروں گا صرف اشارے میں بات کر کے آگے بہت جاؤں گا سوچنا آپ کا کام ہے جہاں تک سوچ پائیے گا سوچئے یہ حدیث مسلم ہے اور متفق بین الفریقین ہے متفق بین الفریقین ہے کہ میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے جس میں سے ایک جنت میں جائے یہی حدیث ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ایک فرقے کے کچھ لوگ جنت میں جائیں ایک فرقہ جنت میں جائے فرقہ جنت میں جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اس فرقے کو جوائن کرنا ضروری ہے اگر اس فرقے میں سے ایک بھی جہنم چلا گیا تو فرقہ جنت میں نہیں گیا فرقے کے کچھ افراد جنت میں گئے لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس فرقے کے کچھ افراد جنت میں جائیں بلکہ یہ فرمایا ہے فرقہ جنت میں جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس فرقے میں آ جائے گا بس وہ جنت میں جائے اور یہ فرقہ وہی فرقہ ہوگا کہ جو سفینہ نجات پسوار اور سفینہ نجات کیا ہے سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ حسین ہی سفینہ نجات ہے اب یہاں پر جو مریض صاحب تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں حسین کیسے بخشوائیں گے حسین کیسے بخشوائیں گے میں تو کہتا ہوں حسین نہیں بخشوائیں کس نے آپ سے کہہ دیا کہ حسین بخشوائیں گے حسین خود بخشیں گے حسین خود بخشوائیں گے حسین بخشوائیں گے نہیں یہ کس نے آپ سے کہہ دیا جو حسین بخشوانے والے ہیں حسین بخشوانے والے نہیں ہیں حسین خود بخشنے والے کو کہتے ہیں اس لئے کہ یہی تو کہا گیا ہے ان الحسین مذبعہ الحدہ و سفینہ النجات حسین سفینہ نجات تو جو حسین کا ہو جائے گا وہ نجات پائے گا حسین نجات دلانے والے کو نہیں کہتے ہیں حسین نجات دینے والے کو کہتے ہیں دلیل سنیے گا فطرس نجات لینے آیا تو حسین نے یہ نہیں کہا کہ میرے جد کھنے ہیں رسول اللہ ان سے سفارش کرا دو یا ان سے نجات دے لو بلکہ فطرس سے رسول اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں نجات چاہیے ہے تو حسین کے کہوارے سے مس ہو جاؤ اور جب وہ حسین کے کہوارے سے مس ہو گیا تو اسے نجات مل گئی کربلا میں ہر نجات لینے کے لئے آیا اپنی خطہ کا احساس ہو گیا تو ہر مسلح بچھا کے نہیں بیٹھا خانہ کعبہ کا پردہ پکھونے نہیں چلا گیا قرآن کھول کے نہیں بیٹھ گیا زہر آسمان ہاتھ اٹھا کے اس نے نہیں آواز دی کہ پروردگار مجھے بہت دے بلکہ حسین کے قدموں میں سر چھکایا اور جب حسین کے قدموں میں سر چھکایا تو حسین نے آواز دی کہ میں نے بھی معاف کیا اور میرے اللہ نے بھی معاف کیا یہ نہیں کہا کہ میرے اللہ نے معاف کیا اور میں نے معاف کیا بلکہ یہ فرمایا میں نے معاف کیا اور میرے اللہ نے معاف کیا بعد میں اللہ کا نام لیا پہلے اپنا نام لیا تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ اللہ بھی نجات اسی کو دیتا ہے کہ جسے پہلے حسین نجات دے گی ایک سلوان بھی جائیں محمد والے کا ایک بات میں اواز کر دوں آپ کے سامنے کہ حر کو بھی نجات دی حسین اور فطرس کو بھی نجات دی حسین فطرس آمد کے موقع پہ آ گیا نزول کے موقع پہ آ گیا ظہور کے موقع پہ آ گیا جشن میں آ گیا حر کو بھی نجات دی حسین مصیبت کے وقت پہ آ گیا آمد کے وقت پہ محفل ہوتی ہے اور شہادت کے وقت پہ مجلس ہوتی ہے ایک جملہ کہتوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ فطرس محفل میں شریک ہو گیا تو نجات پا گیا حر مجلس میں آ گیا تو نجات پا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نجات کو حسین کے عوالے کر دیا کہ اب حسین کی خوشی میں شریک ہو جاؤ تو نجات مل جائے گی حسین کے غم میں شریک ہو جاؤ تو نجات مل جائے گی ایک صلوات بیج دیں محمد وعالی ایک اور باوز بلن صلوات بیج دیں محمد وعالی اور یہ کہنا خدا کی قسم کہ حسین نجات نہیں دیں گے تو اب اگر آپ اتنے ہی بڑے گناہگار ہیں کہ حسین بھی آپ کو نہیں بخشوائیں گے تو پھر اپنے لئے جہنم یقینی سمجھ لیا اس لئے کہ جسے حسین نہیں بخشیں گے پھر اسے کوئی نہیں بخشے لیکن حسین نہیں بخشیں گے تو کوئی نہیں بخشے اس لئے کہ حسین ہی ہیں کہ جو بخشوانے والے ہیں اور ایک بات میں آر اراز کرتا چلوں اور وہ یہ کہ جیسے ذرا ذرا سی بات میں لوگ کہتے ہیں ماہ فی مانگے ماہ فی مانگے ماہ فی مانگے یہ آج کل الیکشن کے زمانے میں بہت ہوتا ہے یہ سب تماشاں بنا رکھا ہے کہ انہیں کہا زم نیتا گیری ہو رہی ہے اور نیتا گیری میں آل محمد کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو ان کی پارٹی میں جو حضرات ہیں وہ خالی اپنے پارٹی کے وفادار بننے کے لئے یہ چیخنے لگتے ہیں اے بھئی انہیں نے ماہ فی مانگی انہیں نے ماہ فی مانگی وہ ماہ فی بھی مانگ لی اور ان کو ماہ فی مانگنا چاہیے اور دوسرے بھی کہتے ہیں ہاں ماہ فی مانگنا چاہیے اگر ماہ فی مانگ لی تو بات ختم ہو گئی آپ مجھے بتائیں کہ آل محمد کے گستاخ نے اگر ماہ فی مانگی تو ماف کس نے کیا پارٹی کے وفادار نہ بنیے حسین کے وفادار بنیے یہ نجات پارٹیاں نہیں دلائیں نجات عزائے حسین دلائیں پوری توجہ زنیا کا نجات عزائے حسین دلائی کی نجات فرش عزا پہے کسی پارٹی کے سٹیج کے اوپر نجات نہیں ہے اس لئے کہ پارٹی و آٹی سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور انہیں نے کہا مافی مانگ لی بات ختم ہو گئی ہم نے ماف کر دیا آپ کون ہو تھے ہیں ماف کرنے والے آل محمد کے گستاخ کو ماف کرنے کا حق کسے کس نے ماف کرنے کا حق دیا اور انہیں نے کہا اگر انہیں نے ماف کر دیا تو ایک بات سن لیجئے اگر اہلِ بیت نے ماف کر دیا ہے تو جب تک ہمیں یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ انہیں نے ماف نہیں کر دیا ہے تب تک تو ہم لانت کرتے رہیں اب آپ ان کو ماف کرانے کا سارٹیفیکٹ لے کے آئیے اس حلوات پڑھیں محمد والے محمد حقوق کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں سارٹیفیکٹ لے کے آئیے کہ ہاں حسین نے ماف کر دیا حسین کے گستاخ کو کوئی ماف کرنے والا نہیں پوری توجہ زنیہ کا کوئی ماف کرنے والا نہیں ہر کی قسم ہر کو پہلے حسین نے ماف کیا ہے پھر اللہ نے ماف کیا ہے دیکھیں پھر اللہ نے ماف کیا ہے ایک جملہ میں آپ کے سامنے اس کر دوں چاہے مجھے کوئی غالی کہے یا نظہری کہے یا کچھ بھی کہے اسے مجھے پروا نہیں لیکن تاریخی حقیقت ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا فطرس اللہ کا گناہگار تھا حسین نے ماف کیا اللہ کا گناہگار تھا خدا کی قسم عجیب و غریب منزل ہے کوئی کیا حسین کا مقابلہ کرے گا کوئی حسین جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اس طرح اسی بات میں جو وقت کے حسین بننے لگتے ہو سمجھ لیں حسین وقت کا نہیں ہوتا ہے وقت حسین کا ہوتا ہے وقت حسین کا ہوتا ہے کوئی دوسرا حسین نہیں ہے کائنات میں حسین ایک حسین ایک چودہ معصومہ میں دیکھیں تو آپ کو علی کے نام کے چار ملیں گے محمد کے نام کے چار ملیں گے حسین اکیلا ہے تو جب معصوموں میں کوئی دوسرا حسین نہ ہو سکا تو گناہگاروں میں کوئی حسین کیا بنے گا پوری طور جو سنیے کہا حسین ایک اللہ کے گناہگار کو حسین نے ماف کیا ایک ٹوٹی پھوٹی گڑی ہوئی کوئی روایت ہمیں ایسی دکھا دیجئے کہ آل محمد کے گستاخ کو اللہ نے معاف کر دیا ہو پورے چیلنج ساز کر رہا ہوں بہت حدیثیں گڑی گئی ہیں مگر ایک بھی حدیث ہمیں دکھا دیجئے کہ ان کے گستاخ کو اللہ نے معاف کر دیا ہو اور جن کے لئے غیروں نے حدیثیں گڑی ہیں ان گڑی ہوئی حدیثوں میں بھی یہی ہے کہ فاطمہ راضی ہو گئی تھی فاطمہ راضی ہو گئی تھی اما حمد ہے تو یہ کہو کہ فاطمہ کے راضی ہونے سے کیا ہوتا ہے اللہ راضی ہو گیا تھا ایک سلوات مہیں محمد وآلہ وآلہ ایک روایت میں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اللہ راضی ہو گیا تھا اور اس بات کو اچھی طرح سے ہر سمجھتا تھا لہذا اچھانتا تھا کہ ان کے گستاخ کو یہی معاف کریں گے لہذا وہ مسجد میں نہیں گیا خانہ کعبہ نہیں گیا قرآن کھول کے نہیں بیٹھا حسین کے قدموں میں سر جھکایا کہ اگر آپ معاف کر دیں گے تب وہ معاف کریں ایک سلوات بیجئے محمد وآلہ ہمارے معاف کر دینے سے مطلب یہ ہے سمجھ لیجئے ایک بات بلکل جو حضرات پارٹی کے وفادار ہیں ان کے لئے بلکل صاف صاف ارس کر دوں کہ اگر حسین کے گستاخ کو آپ معاف کر دیں گے تو پھر اللہ آپ کو معاف نہیں کرے اس لئے کہ حسین نے اپنا پھرا ہوا گھر لٹایا ہے اس کے نام پہ زہرہ کا لال کربلا میں رولہ رولہ کے مارے تھے حسین اپنی علی کربلا کی سرطمین پہ تین دن کے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیئے ہاں عزیزوں مجلسوں میں بیٹھ کر رونا کے لیے کرنا سبحانہ یہی ہماری زندگی ہے یہی ہماری حیات ہے حسین ہماری سانسوں میں بستا ہے حسین ہی ہماری زندگی ہے حسین ہی ہماری حیات ہے اس لئے کہ کربلا کی سرطمین کے اوپا حسین ابن علی نے حیات باٹی ہے زندگی باٹی ہے اور جسے حسین زندگی دے دے پھر وہ خود زندگی باٹنے کے لائے ہو جاتا ہے زہرہ کا لال کربلا میں ہولا ہولا کے مارا گیا سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن گئیں سکینہ کے مو پر تماشے لگائے گا گیارویں محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چھلا یہ قافلہ منزلوں پر منزلیں تیہ کرتا ہوا کربلا سے کوفے ہو کوفے سے شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا قید خانہ شام کی منزلوں کو تیہ کرنے لگا سال بھر تک اہل حرم قید خانہ میں قائد ہے سال بھر کے بعد یہ اہل حرم رہائی پا ایک مکان خالی ملا اور اس خالی مکان میں فرش احضاء بچھایا شہزادیاں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہیں باہر سید سجاد کھڑے ہوئے مسائب بیان کر رہے ہیں مومنین ہیں جو سر و سینہ پیٹ رہے ہیں گریہ فرما رہے ہیں حسین کو یاد کرتے ہیں آنسو بہاتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے فرمایا بیٹا سید سجاد ان سے جا کے کہہ دو کہ شہدہ کے سروں کو بھیج دیا جائے شہدہ کے سر اس خالی مکان میں آئے اور جب خالی مکان میں آئے تو بی بیوں نے آگے بہبہ کے اپنے اپنے وارث کا سر لیا اور تڑپ تڑپ کے روئی ہیں مجھے عرصت نہیں کرنا آپ کو معلوم ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے سر رکھے رہ گئے جن کا اٹھانے والا کوئی موجود نہیں تھا اور جب کوئی موجود نہیں تھا تو شام کی کسی بی بی نے کہا یہ کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہیں تو زینب نے تڑپ کے کہا کہ بی بی تم نے یہ کیا کہہ دیا ان بچوں کی ماں میں موجود ہوں لیکن تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے حسین پر آسوبہ ہوں یا اپنے بچوں ہم آتم کروں پھر آواز دی کہ سید سجاد ان سے کہہ دو کہ ہمیں لٹا ہوا اسباب بھی تو ہمیں واپس کر دیا جائے جب رہائی مل گئی تو لٹا ہوا اسباب واپس آ گیا اور جب آ گیا تو سامان بٹنے لگا اور جب سامان تقصیم ہونے لگا تو ہر بی بی نے اپنا اپنا سامان پہچان پہچان کے اٹھانا شروع کیا سب سے پہلے چادریں بٹنے لگیں اور جب چادریں بٹنے لگیں تو ہر بی بی نے اپنی چادر اٹھانا شروع کی لائلہ آگے پڑھیں چادر اٹھائی اپنا سر پر ڈالی رباب نے اپنی چادر اٹھا کے اپنا سر پر ڈالی امب کسوم کے سر پر بھی چادر آ گئی زینب کے سر پر بھی چادر آ گئی تمام چادریں بٹ گئیں اور جب ساری چادریں بٹ گئیں تو دیکھا کہ ایک ننی سی چادر رہ گئی جس کا اٹھانے والا کوئی موجود نہیں دو چھوٹے چھوٹے گوشواریں رہ گئے کہ جن کا اٹھانے والا کوئی موجود نہیں ہے کہ ایک مرتبہ ماں کا دل بے قرار ہو گیا آگے پڑھ کے اس چادر کو اٹھایا گوشواروں کو اٹھایا لے کے چلیں جب چلیں تو زینب نے دیکھا تو تڑپ کے آواز دی بی بی ٹھہرو ہم بھی آتے ہیں شہزادی زینب بھی چلیں امہ کلسوم بھی چلیں تمام شہزادیاں پیچھے پیچھے آج رباب آگے آگے تیزی سے قید خانے کے دروازے پر پہنچیں دروغہ زندان نے دروازہ کھول دیا شہزادیاں قید خانے کے اندر داخل ہوئیں اندر جا کے دیکھا کہ ایک ننی سی تربت اس ویرانے میں موجود ہے رباب آگے بڑھیں آگے بڑھ کے تربت کے قریب پہنچیں اس تربت پر اس چادر کو پھیلایا گوشواروں کو نکال کے رکھا اس کے بعد آواز دی سکینہ بیٹی تمہاری چادر آگئی بیٹی تمہارے کوشوارے آگئے اے سکینہ ہم وطن جا رہے ہیں کیا ہمارے ساتھ وطن نہ چلو گی یہ کہہ کے ماں نے اپنے آپ کو تربت پہ گرا دیا سیدانیوں نے رونا شروع کیا تربت سے آواز آ رہی تھی اے اما آپ وطن جائیں سکینہ وطن لجائے گی واہ حسین آمان سیدانیوں نے رونا شروع کیا سیدانیوں نے رونا شروع کیا اے ایک سورہ فاتحہ پھکے اور مرہم کناہ مسال ساپ فرحانی سیدانیوں toھatá سیدانیوں نے رونا شروع کیا سواتپ دیگئے ساپ؟ 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 ساپ؟